اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطب ظلفکار کے سطح آپ کے خدمت میں حاضر ہوں بس دو دن اس کے بعد شروع ہو جائے گا پھٹا پروگرام اور عمران خان کو ایک خاص فون کال کا انتظار ہے کیونکہ اس کال کے آتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا عمران کی قید بھی ختم جیل بھی ختم مقدمے بھی ختم اور ہو جائے گی ان کی اقتدار میں واپسی اسلامباد میں ہے ریڈ الٹ اور صوبہ خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی کر دی گئی ہے بند یہ تمام معاملات جن پر آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جناب ایک خبر سے اور وہ خبر بھی عمران خان کے حوالے سے ہی ہے جی خبر ہے اسلامباد کے سبل ججھ ہیں مرید عباس ان کے عدالت میں آج کیس تھا جو عزادی مارچ عمران خان نے کیا تھا اس عزادی مارچ میں جو طور پھوڑ ہوئی جو غمہ رائی ہوئی گراہ جلاہ ہوا اور اس پر مقدمے درج ہوئے تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلافی مقدمے درج ہیں تو ان کو عدالت نے طلب کیا ہوا تھا اور وہ طلب کرنے کے باوجود ان کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا اور کسی بھی طریقے سے پیش نہیں کیا جا رہا تھا جس کے بعد پھر آج عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے یعنی کہ جو جج ہیں مرید عباس صاحب انہوں نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہیں اور یہ آرڈر جاری کیے ہیں انہوں نے بیس اپریل کھلیے یعنی کہ بیس اپریل کو اب اس مقدمے کی سماعت ہوگی تو فاظر عدالت کا یہ حکم ہے کہ بیس اپریل کو ان دونوں کو پیش کیا جائے عدالت میں اگلی خبر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور وزرعالہ صوبہ خیبر پختونخواہ ان کے خلاف بھی آپ کو پتہ یہ مقدموں کا ایک امبار ہے ایک امبوا ایک کثیر ہے تو جناب اسلام آباد کے اندر بھی ان کے خلاف بہت سارے مقدمے ہیں تو دو جو مقدمات ہیں تھانا گولڑا کے اور تھانا بنی گالا کے اس میں وہ مطلوب تھے مفرور تھے اور ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے تو آج جناب وزرعالہ خبر پختونخواہ اسلامباد کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کی ان کے وقلان ہے کہ جی ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ کی جائیں کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو تھے وہ عدالت نے منسوخ کر دیئے اور سمات سترہ اپریل تک ملتوی کر دیئے اور سترہ اپریل تک ان کو ابوری زمانت قبل از گرفتاری دے دی گئی ہے اب سترہ اپریل کو عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی ابوری زمانت اس کی توسیق کرنی ہے یا اس کی توسیق کرنی ہے یا اسے منسوخ کرنا ہے اس سے اگلی خبر ہے جناب امریکہ سے اور امریکی سینٹ کے ایک رکن ہیں وہ ان کا نام ہے ٹیم بوشٹ اور لکھنے میں پڑھنے لکھنے میں وہ تو ٹیم بوشٹ ہے لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ اس کو بولنے میں ٹیم بوشٹ کہتے ہیں تو ٹیم بوشٹ صاحب جو ہے امریکی سینٹ کے رکن ہیں ان کی ایک انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے نیچے انہوں نے اپنی ہی ایک ویڈیو بھی لگائی ہے اور وہ ویڈیو بھی کوئی ایک ڈیرے منٹ کی ہے جس میں ان کو امران خان صاحب کا دکھ جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ امران خان کی محبت میں بری طرح سے پاگل ہیں اور وہ جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے اس ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں آپ اس سکرین پر یہ دیکھ رہے ہوں گے ٹویٹ کا سکرین شاٹ جس میں وہ کہتے ہیں پاکستان جیلڈ اٹس لیڈر that was the loyal to America why has our state department done nothing ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنے ایک لیڈر کو جیل میں بند کر رکھا ہے جو کہ امریکہ کا وفدار ہے یا امریکہ کے ساتھ مخلص ہے اور انہوں نے اپنی جو وزارت خارجہ ہے یا state department ہے اس کو یہ کہا کہ آپ لوگ کیوں اس کے لیے کچھ نہیں کرتے اچھا ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو اکثر کہتے رہت ہوں آپ تو مجھے بھی کہتے کہتے ریپیٹ کرتے کرتے نا عجیب سے لگنا چل ہو گیا کہ یار کتنے ثبوت چاہیے عمران خان کے پیروکاروں کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ عمران خان امریکہ کا اساسہ ہے امریکہ کے absolutely not صرف مطلب قوم کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بے فکوف بنیا ہے کیونکہ قوم تو عمران خان کو ساری قوم عمران خان کے پیسے تو نہیں لگی ہوئی جو قوم ہے یوت ہے میں اس کی بات کر رہے تو کہ یوتی ہے جو ہیں وہ ان کو صرف بے فکوف بنانے کے لیے absolutely not ورنہ مطلب اب ایک ڈنکے کی چوٹ پر مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکہ جو نہیں وہ امریکہ کے ساتھ وہ مخلص ہے امریکہ کا وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لائل ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو ٹم بوشیٹ صاحب نے تو یہ فرمایا لیکن اس سے پہلے آپ وہ جو پرسوں جب ڈانرڈ لو والا معاملہ ہوا تھا امریکی جو کانگریس کی خارجہ مور کی کمیٹی کے بیچ میں وہاں پہ جو ایک ڈان ڈان شیرمن گاری یا ان کا نام تھا کیا میں نام ان کا بھول گیا ہوں لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ وہ ہیں جو مطلب بڑے شدید قسم کے اسرائیل کے ہم آئیتی ہیں اور غزہ میں جو مطلب قسائعوں والا کام کر رہا ہے اسرائیل مسلمان بچوں کے کیمے کر رہا ہے وہ اس کی اوپنلی حامیت کرتے ہیں اچھا جتنے فلسطین میں فلسطین کے مخالف ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کے مخالف ہیں غزہ میں جو کچھ گھڑ بڑھ ہو رہی ہے جتنے اس کے مخالفین ہیں اور امریکہ پھر بھی اگر کسی کوئی شاہ رہا ہے تو وہ جب عمران خان گرفتار ہوا تھا تو غزہ والے معاملے کے اندر وہی اسرائیل کی نمائدہ خاتون اکمام متحدہ کے اندر جو غزہ کے معاملے پہ جو ہے وہ باقی سارے ملکوں کو شیٹ اپ کال دے رہی تھی اور وہ اسرائیل اسرائیل کی کارسپانڈنٹ ہے لازم بات ہے وہ تو انہی کی بات کرے گی لیکن وہ دنیا کا واحد ملک اسرائیل ہے جس نے عمران خان کے لیے جناب اکمام متحدہ میں بات کی ہے تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اپسلوٹی اناٹ جی بڑا لیڈر اس نے قوم میں شعور جگہ دی قوم کا شعور یہ جگہا ہے کہ آپ آنکھوں کو دیکھے کوئی یقین نہ کرے کانوں کو سنے کوئی یقین نہ کرے مفروضوں پہ یقین کریں یہ شعور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قوم کو دیا ہے تو یہ آج ایک وری فیر پائی جی پھڑے گئے انہی اپسلوٹی اناٹ والے سرکار جو ہیں اچھا اب یہ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ یہ پکڑے گئے ہیں اچھا میں آپ اس کے آگے بھی ایک اور خبر رہا پہلے میں اس کو آپ کو اس خبر کے بیک گرونڈ بتا دوں انیس سو ترامنے کی بات ہے جب میں نے جنرلزم کو جائن کی اور ایز ای ریپورٹر تو اسلامباد کے اندر ہم ریپورٹر ریپورٹنگ کیا کر تھے تو اس وقت اسلامباد میں جوں گے یہ دہشت گردی وغیرہ اسیو نہیں تھا تو یہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے یہ ہائی سکیورٹی زون یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا اور یہ جو مختلف ممالک کی جو سفارت خانے تھے وہ مختلف اسلامباد کے سیکٹرز میں مختلف جو کوٹھی ہیں ان میں تھے اچھا ایک جو امریکن سینٹر ہے وہ بلو ایریا کے بالکل اینڈ پہ تھا ابھی بھی وہ بلو ایریا میں وہ بلڈنگ موجود ہے جہاں پہ امریکن سینٹر ہوا کرتا تھا تو میں اس وقت سے دیکھتا تھا کہ ہم تو ویسی ہوئی نا وہ ذرا محبہ وطن پاکستانی اور نظریہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ تھے لیکن ہمارے جو جنرلسٹ کلیگ تھے جو ذرا آپ ان کو لبرل کہہ لیں یا زیادہ ان کو آزاد خیال کہہ لیں وہ بڑھا ریگولر ویسٹر ہوا کرتے تھے امریکی اس امریکن سینٹر کے وہاں پہ انہوں نے وہ سفارتی تقریب بات بھی اٹینڈ کرنی وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ اور بھی کوئی شغل مغل لگا لینا تو وہ جتنے اس وقت ہم دیکھتے تھے نا کہ جو ہم سے سینئر ہوا کرتے تھے کہ وہاں پہ کون کون سے لوگ جاتے ہیں وہ کون سے کون سے لوگ ہیں جو امریکن سے بڑا کلوز ہوتے ہیں اچھا آپ کو ایک دلچسپ آہ بتا ہوں آج اس پروفیشن میں اکتیس سال گزارنے کے بعد میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ تمام کے تمام لوگ امران خان کے ساتھ ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں وہ بول امران خان کے آقے میں رہے ہیں تو آپ یہاں سے یہ اندازہ کر لیں کہ یہ سلسلے محبتوں کے جو ہیں نا امریک امران خان امریکہ کے یہ آج کریں یہ بڑے پرانے جہاں جہاں پہ امریکہ کا اثر موجود ہے وہاں وہاں پہ امران خان کی حمایت موجود ہے اب میں یہ بات میں نے کیوں کی یہ بات میں نے کی کہ میں نے آج ایک آہ پروگرام کا کلپ سنا آہ آہ آمر مطین صاحب کا پروگرام ہے اور مشاہد حسین صاحب اس میں بات کر رہے تھے اب آمر مطین صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے امران خان کے فدائیوں میں سے ہیں لیکن آہ اس میں جو مشاہد حسین صاحب بات کرتے اب مشاہد حسین صاحب مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی کوئی پالیسی وہ ٹوہ نہیں کرتے اور یہ بھی اس زمانے میں اس زمانے میں یہ جنرلزم کو چھوڑ کر نائنٹی تھری میں نئے نئے جو ہیں وہ سیاست میں آئے تھے بقاعدہ انہوں نے جنرلزم چھوڑ دی تھی اور سیاست میں آ چکی ہوتے ہیں مشاہد حسین صاحب تو یہ بھی ان لبرل لوگوں میں شامل تھے جو وہاں پر جایا کرتے تھے امریکن سینٹر میں تو مشاہد حسین صاحب میں آج اس کلپ میں میں نے سنا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب برٹ الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں بات اور تھی عمران خان کی قید کی عمران خان کے مقدمات کی عمران خان کے پاکستان کی سیاست میں کردار کی تو مشاہد حسین صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ جی یہ امریکہ میں بھی الیکشن کا سال ہے نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے اور یہ سب کو نظر آ رہے کہ ٹرم صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ جو ہی ٹرم صاحب جیتیں گے ایک کال امریکہ سے آئے گی اور یہ عمران خان کے خلاف جو کچھ پیور ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر مجھے سمجھ جائی اچھا یار وہ جو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے بات کرے نا کہ تین چار مینے کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن چھے مینے بعد میں رہا ہو جاؤں گا وہ تو چلیں ایکزیک ٹیمنگ تو نہیں بتاتے ہیں نا اگلوں کو سمجھ آ جاتی بات دوسرے لوگوں کے معاملہ کیا ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ کانیاں ادھر سے سچی محبتیں ہیں جو امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی یہ ساری آسے عمران خان صاحب کو ادھر سے لگی ہوئی ہیں لیکن عمران خان صاحب آپ کی قسمت بڑی خراب ہے آپ کی قسمت اس لیے خراب ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں نا وہ اتفاق سے امریکہ کے اثر میں نہیں ہے اور جب انہوں نے امریکہ کے دورہ کیا تھا جنرل آسے عمران صاحب نے تو اس وقت آپ کے معاملے پہ وہ امریکہ کو absolutely not کہہ چکے ہیں اب امریکہ میں ٹرام کی قومت ہے یا موجودہ جو بائیڈن کی قومت ہو آسے عمران صاحب کی اوپر پاکستان کی موجودہ قومت کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ میری رائے ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹرام کے آنے کے بعد توتہ کون سی توب چلاتا ہے اب آتے ہیں جہاں ہم جناب ہم اپنی اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسلامباد میں ہائی لٹ ہے اسلامباد میں ہائی لٹ اس لیے ہے جی کہ آہ تئیس مارچ کو جو صبح تئیس مارچ ہے اب ہو سکتا پرگام آپ رات کو سن رہے ہیں یا صبح سن رہے ہیں تو آہ تئیس مارچ کو ہر سال پریڈ ہوتی ہے اسلامباد میں مسلح فاج کی جس میں ہماری جو تینوں سرفسز آہ ہیں مسلح فاج ہیں اس کے دستے اس میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آہ نیم فوجی اور جو دیگر سکیوٹی ادارے ہیں سیولین مثلا پولیس اور رینجرز ورس قسم کے جو ادارے ہیں ان کے بھی دستے اس میں شریک ہوتے ہیں اور آہ یہ بنائی طور پر یوم پاکستان کے موقع پر یہ پریڈ کا مقصد جو ہوتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت ہے اس کا ازار کیا جا اس میں مزائل بھی رکھے جاتے ہیں پاکستان کے جتنے ہیلیکپٹرز ہوتے ہیں جتنے قسم کے ہوائی جاز ہوتے ہیں جتنے فائٹر جیٹس ہوتے ہیں وہ سب آ کر جو ہے وہ اسلامی پیش کرتے ہیں اور وزیراعظم صاحب اور صدر صاحب جو ہے وہ اسلامی کے چبوترے پر موجود ہوتے ہیں تینوں سرفسز چیف بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں ٹینک ہوتے ہیں جنہاں بکتر بند گاریاں ہوتی ہیں واہ واہ رونک ہوتی ہے اب تو اسلامباد میں ہوتی ہے پریڈ گراؤن میں پریڈ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ہوا کرتی تھی راول پنڈی کی ریس کوس کے میدان میں تو اس وقت ہمارا جو گار تھا وہ ریس کوس کے میدان سے دو تین کلومیٹر تھا تو ہمارے گار سے پرے جو ہے وہ ہوا کرتا تھا بلکہ ابھی بھی ہے دھمیال کاسم آرمی ایر بیس تو ہیلیکپٹر وہاں سے اڑتے تھے اور وہ جب پریکٹس کے لیے بھی جاتے تھے تب بھی ہم اپنے گھر کے اوپر سے گزرتے اور دیکھتے تھے اور وہ چونکہ دو تین جو ہے کی ہے اس تیس مارچ کی پریڈ کو تو اب یہ ہوتی ہے اسلامباد میں چونکہ یہ ایک ساس معاملہ ہے سیکیورٹی کے اس کے حوالے سے تفضیات ہوتے ہیں ریزرویشنز ہوتی ہیں تھریٹس موجود ہیں تو اسلامباد کی تمام تر انتظامیاں جو ہے وہ ہائی الیٹ پہ ہے ہمارے جو پاک فوج کے متعلقہ ادارے ہیں وہ سب کے سب ہائی الیٹ پہ ہیں اسلامباد کے تمام اسپطالوں میں ہائی الیٹ ہے تو یہ ہائی الیٹ رہے گا جناب جب تک کہ یہ پریڈ ختم نہیں ہوتی اسلامباد کا ہائی الیٹ اپنی جگہ پہ لیکن صوبہ خیبر پختونخواہ میں جناب جو ایک معاملہ چل رہا ہے ہم نے کوئی دو تین دن پہلے غلط ان ایک سٹوری بریک کی تھی آپ کے سامنے اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے جو اب نئی نامزدگیاں ہوئی ہیں ان کو کیس آرنے کے بعد پشاور آئی کورٹ سے تو ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جائے گا تو جناب پھر ساڑی خبر سچ ثابت ہو گئی وہ سچ ایسے ثابت ہو گئی کہ جو سننی اتحاد کونسل جو کہ پاکستان طریقہ انصاف ہی کا ملغوبہ ہی کہہ لیں یا اب نیا نام کہہ لیں یا جو اب بابس میں یہ دنوں ایک ہی کچھ ہیں تو یہ ان کو مخصوص نشستیں آلارٹ نہیں ہوتی یہ پشاور آئی کورٹ میں بھی گئے پشاور آئی کورٹ نے بھی وہ ان کے خلاف فیصلہ دے دی ہے ان کو نہیں دی کی آلارٹ جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو ان کے سب اقدر جسہ کے حساب سے وہ نشستیں ان کو آلارٹ کر دی تو جناب پھر وہی جو ہم نے آپ سے ارش کی تھے کہ ان کو احلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور سب سے پہلے تو اپنے اس حق سے محروم ہوئی وہ خواتین یا مخصوص نشستوں والے جو اقلیتی ممران بھی ہیں جو کہ صدر مملکت کے انتخابات میں انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا وہ نہیں ڈال سکے اگرچہ کہ اس پر فرق نہیں پڑا کیونکہ آصف صدری صاحب کی ایک بڑی ایک بڑی سیف قسم کی لیڈ حاصل تھی اور وہ انہوں نے اپنی اس لیڈ کو انجوائے کیا تو لیکن بھارہ لے ان پچیس نشستوں کی جو خواتین تھیں ان کو ہلف نہیں اٹھانے دیا گر وہ سزارتی انتخاب میں اپنا حق رائدہ ہی استعمال نہیں کر سکیں اب جناب آگے سینٹ کے الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشن میں اب انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے تو ان کو ووٹ چونکہ نہیں چاہتی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے تو انہوں ان کا حلف نہیں لیا جارہا پھر ہوا یہ کہ گورنر خبر پختونخواہ نے حکم دیا کہ جناب ان کا حلف لیا جائے یہ جو نو منتخب خواتین ہیں مخصوص نشستوں والی لیکن جناب جو اسلام بعد صوبہ خبر پختونخواہ کی حکومت ہے اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے حلف لیا جاتا اور وہ اپنا اس کی حلف لینے کے بعد اپنا حق کے رائدہ ہی بھی استعمال کرتے تو انہوں نے وہ حلف لینے کے بجائے انہوں نے اسیمبلی حال کو بند کر دیا ہے بلڈنگ کو بند کر دیا مکمل طور پہ اور ان کو حلف نہیں لینے دیا جا رہا اب آگے چونکہ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کسی کوٹ میں جاتے ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن جو علی امین گھنڈاپور کی حکومت ہے اس نے طے کیا کہ نئے بائی جن جو پی ٹی اے ہی کرنی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے چاہے کوئی چیز دالت کا فیصلہ ہو چاہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو انہوں نے نہیں ماننا تو یہ تنازہ ابھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو ہمیں سب کو آپ آنے والے دنوں میں یہ چیز دیکھیں گے اچھا جی اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں آپ سے ارس کی کہ بس دو دن باقی ہیں یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا نا کہ امران حان سب کو کس کال کے انتظار اور کس آس پہ وہ بیٹھے لیکن جناب کہانی دوسری طرف بھی تو اسی طرح یہ نا وہ دو دن کے بعد پتہ لگ جائے گا یہ جناب کون کون پھٹے چڑھنے والا ہے فوجی عدالتوں میں جو نو مہی کے ملزمان اس وقت ان کی تحویل میں ہیں پاک فوج کی جن کی تحویل انہیں مختلف داد دشتگردی کی عدالتوں سے حاصل کی تھی ان کے جو کمانڈک آفیسرز ہیں اور پہلے تو یہ حکوم امترائی سپریم کورٹ جاری کر دے کہ جی آپ ٹرائل نہیں چلا سکتے تو وہ ٹرائل نہیں چلایا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم جاری کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ ٹرائل کر لیں لیکن جب تک اس کی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ آپ ان کا فیصلہ انناؤنس نہیں کر سکتے تو ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ ٹرائل پھر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تمام کے فیصلے لکھے جا چکے ہوئے ہیں بس صرف سنانے باقیوں اور انتظار کس کا ہے انتظار ہے سپریم کورٹ کا تو جناب فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب آہ بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائسہ نے جو اب بینچ تشکیل دیا ہے یہ چھے رکری بینچ ہے پہلے اس بینچ میں وہ بھی شامل تھے جسٹس سردار تارک وہ اب چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اب یہ ایک نیا بینچ جو انہوں نے بنایا ہے اس بینچ کی جو سربراہی کریں گے وہ کر رہے ہیں وہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ جسٹس امین الدین خان ہے وہ اس کی سربراہی کریں گے اس کے علاوہ جو اس کے باقی آہ پانچ عراقین میں جو جج ساہبان شامل ہیں ان میں جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس شاہد وحید جسٹس مسرد حلالی جسٹس عرفان سعادت خان اور جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان یہ شامل ہیں اب یہ جناب اس نہ صرف یہ کہ بین تشکیل دے دیا گیا ہے بلکہ وہ جو حکومت نے نظر سانی کی اپیلیں دائر کی ہوئی تھی انٹرا کوٹ اپیلیں ان کو فکس بھی کر دیا گیا ہے پچیس مارچ کے لیے تو آپ دیکھ لیجی کہ آج بائیس مارچ ہے تو دو دن کے بعد پچیس مارچ ہے اور اگر پچیس مارچ کو سپریم کورٹ یہ حکم جاری کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ملیٹری کوٹس نے ٹرائل کیے ہیں وہ کر سکتی ہیں اور وہ اس کا فیصلہ سنا سکتی ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر میرا خیال ہے کہ شاید وہ آگے دنوں کی بات بھی نہیں ہوگی ہفتوں کیا دنوں کی بات بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ تمام ترسماتیں مکمل ہیں فیصلے لکھے ہوئے رکھے ہیں اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں جی آپ نہیں کر سکتے تو وہ ملزمان کو آپ واپس پہ دیں گے دیشت گردی کی دالتوں میں لیکن اگر انہوں نے کیا دیا کہ جی آپ کر سکتے ہیں تو وہ تو ٹرائل تو ان کے مکمل ہیں اور عدالت کے حکم کے مطابق مکمل ہیں یعنی کہ خلاف ورزی کر کے مکملی کیے گئے تو جو ہی ادھر سے فیصلہ آناؤنس ہوگا تو بہت غالب امکان ہے بہت غالب امکان ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت غالب امکان ہے کہ سیم ڈے آپ ملٹری کورٹ کے فیصلے آجائے اور وہ جو غالباً ایک سو تین کے قریب لوگ ہیں ان کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ کس کس کو کیا کیا سزا ہوئی کتنی کتنی ہوئی کس کس دفعہ کے تیعت ہوئی اور ان میں سے کون کون بری ہوئے کون کس کو شک کا فیدہ دیا گیا کون بائزت بری ہوا تو یہ فیصلے سیم ڈے میں آ جائیں گے دن باقی ہیں دو اور دو دن کے بعد پھٹا پروگرام شروع ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ